ہیلو گائز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ریاکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیوں ہوں گے میرا نام ہے مدد سے ہم بچے سوگئے ویڈو کا ڈاڈل ہے انڈیا چندریان 3 reaches the moon پاکستانی نیوز روپیٹر فیضہ خان سلیپ لیس مطلب انڈیا کے چندریان 3 نے میں کہتا ہوں نیندے اڑا دیئے فیضہ خان کی جو ڈیلی کہتی تھی کہ پاکستان انڈیا سے آگے جو مطلب انڈیا کے بارے میں صبح اٹھتی ہے تو زیر اگلنا شروع کرتی ہے اور رات کو جب سوتی ہے تو ختم کرتی ہے تو یہ سین ہے کیا کہتی ہے فیضہ خان دیکھتے ہیں بہت زیادہ مزا ہے گا انڈین میڈیل ایڈیس کوڈیلی دسکرپشن میں تو سٹارٹ چاہنے والے دل تھام لیجئے کیونکہ میں کچھ کہنے جا رہی ہوں پاکستان کی بہتری کے لیے دیں کہ سائنس ایک ٹکنالوجی میں ہمیں بھی اتنی ترقی کرنی چاہیے جتنا کہ ہمارا روایتی ریف ہمارا روایتی ریف ہم سے بہترین ترقی کریں ہم سے تھوڑا سا آگے ہے مجھے بڑا دوکھ ہوتا ہے جب مجھے کسی اچھی چیز پر کسی کی تعریف کرنی پڑے وہ بھی انڈیا جو کہ روایتی ریف ہے لیکن ہم چونکہ سچ بولتے ہیں لیکن ہم چونکہ سچ بولتے ہیں اور بطور مسلمان میں نے سچ بولنا سکھا جا دشمن کی بھی تعریف ہے میں کرتی تو میں یہ چاہتے ہوں کہ اس تعریف کو پہنچانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں انڈیا کی تعریف کر رہی ہوں اس تعریف کو پہنچانے کا مقصد یہ کہ ہمارے ہاں لوگ محسوس کریں کہ ہم ان سے بہتر پر فارم کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر پر فارم کر سکتے ہیں پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی کوشش ہے کہ اگر اس ٹائم چاز لگے تو اس ملک کو چھوڑ کے اللہ حافظ کر انشاءاللہ انشاءاللہ رونا رو رہے ہوتے ہیں مہنگائی 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 مارے گئے لوٹے گئے یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا مجھے پاکستان کا اس ٹائم پر سب سے بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ ہے مہنگائی حلوہ پکاؤ مہدی جی فرانس اور یو ای کا سب سے سفل دورہ کر کے ہندوستان واپس آ چکے لیکن ان دوروں سے سب سے زیادہ مرچی اگر کسی کو لگی ہے تو وہ لگی ہے پاکستانیوں کو اور سب سے زیادہ مرچی لگائی ہے ہمارے چندریان تھری نے پاکستان نے بھی تو ایک لانچ کی ہے ہمارے رہاں اندیا کے پرائیم نیسٹر جب یو ایس جاتے ہیں وہاں پہ ہسٹری کر دیتے ہیں ایجپٹ جاتے ہیں ہائی ایس سیول اوارڈ لے لیتے ہیں فرانس جاتے ہیں وہاں سے بھی ہائی ایس سیول اوارڈ لے لیتے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ میں موڈی کا فین ہوں کوئی کہہ رہا ہے مجھے آٹوگراف دے دیں کیا چکر ہے پوری دنیا میں موڈی موڈی ہو رہا ہے انڈین پرائیم منسٹر نیرندر موڈی صاحب برج خلیفہ کے اوپر ان کی ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی اور اتنا بڑا انہیں پروٹوکول ملے اتنی بڑی انہیں عزت ملی ہے اس جگہ پہ اور پتہ چلا ہے کہ موڈی صاحب موڈی صاحب ہیں یہ مسلمان ہیں وہ مسلمان ہیں کہ جو ہم لوگوں سے بہت پرانے اور پہلے کے مسلمان ہیں ہم لوگ تو ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں ان لوگوں نے ہم لوگوں کو مسلمان کیا یہ ایشیا میں آئے اور آگے انہوں نے ہم لوگوں کو مسلمان کیا اب بات مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا جو ہمارے سے پرانے مسلمان ہیں ان لوگوں نے مودی صاحب کو اتنا بڑا پروٹوکول دیا اب مودی صاحب تو ہندو ہیں انہوں نے اپنی برج خلیفہ جو ان کی سب سے ہائیس سب سے بڑی بیلڈنگ ہے اس کے اتنا بڑا پروٹوکول مودی صاحب کی پروپر ایک تصویر بنائی گئی انہیں ازت دی گئی شہزادے کے ساتھ ملے جتنے بھی ممالک ہیں جو اپنے ملکہ ہائیس ایوارڈ امن کے ایوارڈ پیس کے ایوارڈ ترقی کے ایوارڈ مودی صاحب کو دیجی یو اے نے بھی دیا سعودی عربیہ نے بھی دیا اس کنٹری میں بھی انڈیا کے پرائیم نیسٹر آج کال ویزٹ میں جا رہے ہیں ایک چیز ہمیں بڑی دیکھنے کو ملتی ہے کہ سپیس ٹیکنالوجی کے اوپر وہ بات کرتے نظر آتے ہیں دیفنس کے حوالے سے دیفنس ایکوپمنٹس کے حوالے سے بات کرتے نظر آتے ہیں چاہے وہ فرانس ہو چاہے وہ ایجپٹ ہو چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں پاکستان ہم کیوں نہیں ہمارے پرائیم نیسٹر ہمارے پولیٹیشن کیوں نہیں یہ چیزیں سمجھ بھیجنے کے لئے اکل اور شہور چاہیے یہاں پر بھیجا خالی ہے کیا ہے بھیجا کیا ہے خالی ہے بھیجا نہیں ہے یہ جب گورنمنٹ میں تھے فوا چودری صاحب موڈی جی نے پاکستان کی منیسٹر کو گھٹنوں پر لا کے پٹک دیا موہ چودری جو چندریان پو کی انسکسچفل ہونے پر مجاگ بنا رہا تھا ہندوستان کا مجاگ بنا رہا تھا چڑھا رہا تھا آج وہی موہ چودری چندریانتری کی سفلتہ کے لیے بھارت شرکار کو پتہیا دے رہا تھا مہارے پاکستان کے دو گلے منتریوں تو ان کا وہ اوپر فلوپ ہوا ان کے لحاظ سے فلوپ ہوا ہمارے لحاظ سے فلوپ نہیں ہوا تھا وہ اپنے مشن پر پہنچ چکے تھے لیکن اس سے آگے کا جو تھا وہ ہندرل پرسنٹ آرگٹ چیف نہیں ہو اس ٹائم ہمیں میڈیا پر فوا چودری صاحب ایسے کہہ کے لگا ٹیکنالوجی کے یہ وزیر تھے سائنس کی ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے اس کے وزیر تھے تو انہوں نے ایک مزاق بنایا انڈیا کو لے کے کہ یہ دیکھیں یہ نکام ہوگے یہ تو ہے ہی نکام پتہ نہیں کیا کہ انہوں نے بات لیں گی اب اسے کہتے ہیں منافقت اب وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں وہ انڈیا اپی شیڈ کر رہے ہیں جی کہ وہ آپ تو بڑا اچھا کر رہے ہیں جو بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں اب یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے ہم نے بھیگ تو لے لی اربو روپے لے لی ڈالر میں بھیگ لے کے پراؤڈ ہو رہے ہیں مجھ یہ بتاؤ کہ بھیگ لے کے پراؤڈ کون ہوتا ہے بھائی الحمدللہ کہا جا رہا ہے یہ بے گلت کو ہم ہی بھیگ لے کے پراؤڈ فیل کر سکتے ہیں اگر قائد اعظم کے بعد قائد اعظم میں سے لیڈران ہمیں نصیب ہوتے ان سیون ڈیکیڈز میں تو شاید ہمارا خزانہ اتنا بڑا ہوتا ارے فیجا بی بی جنہ کو چھوڑو جنہ تو سوکا ہو وہ چھوڑا ہے تو مطا ہو کہ تمہارا خزانہ کتا بڑا ہے اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اسی کے ساتھو یار ویڈیو گھتا یار شروع پہ فیزہ فیزہ خان چھوڑا پاکل ہو گئی یہ شروع پہ فیزہ خان کہتی ہے کہ کہتے ہیں تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا مطلب اس کو تھوڑا سا اوپر ہے تھوڑا سا آگے چلا گیا مطلب بھارت سپیس وغیرہ میں تھوڑا سا آگے چلا گیا تھوڑا سا مطلب چالیس پچاس سال آگے تھوڑا سال نہیں نہیں زیادہ ہے بھائی پچاس سال یہ کم ہے چل سن تارسی سال کہہ لے اتنا بس تھوڑا سا آگے اتنا سا آگے اتنا زیادہ آگے نہیں ہے اور وہ عابد علی صحیح بولتا ہے اور چار پانچ سالوں میں مجھے لگتا ہے سو سال آگے چلے جائے گا صحیح بات ہے اور فواد چودری نے دوگلہ پانچ کیا اس کی صحیح بہن بجائی جا رہی ہے صحیح بہت رہے تھے کہتے ہیں کہ مطلب اس سے دوگلہ پانچ کیا ہوگا کہ جب پہلے کہتا تھا سوجہ بھائی جان پر نہیں آئے گا اب آہ بولتا ہے مطلب اس طرح کہتا ہے بزاہ پڑھا رہا تھا کہہ رہا تھا پنگا لینا ہی نہیں تھا پنگا نہیں لینا تھا بھائی تو خود بھائی تو خود کبھی تنہیں قسم کہیوے نہیں ڈرائے کرنا بلکل صحیح بات ہے بھائی اوروں کو تم نے کرنے نہیں دینا یہ پاغل ہوئے ہیں سیریس لیمی کا عقل مقل نہیں ہے کیا بولے بنا اس پر اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ مطلب وہ ایسا بات کر رہے ہیں اور سچ بتاؤں اصل میں اگر حقیقت میں آپ کو میں بولو نا حقیقت میں ابھی ہمارے لوگوں کے آنکھیں کھل گئے ہیں صحیح بات ہے سچ میں بتاؤں کہ ہمارے لوگ ابھی یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ایڈیا کہاں پر چلے جائے ہیں اصل مائنوں میں میں اگر ہنڈر پرسنٹ کا نہیں کہتا تو میں فورٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ لوگوں کا بولوں گا کہ ان کی ابھی آنکھیں کھول رہی ہیں کہ بھائی اب ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہم جو مطلب ہمیں میڈیا ہماری بتاتی رہی ہے جو پٹیاں پڑھاتی رہی ہے وہ جھوٹ تھا اور سچ جہاں پر بھارت آج کڑا ہم اس کے میں کہتا ہوں بھارت سے پچاس سال پیچھے صحیح بات ہے ہم بھارت کے قریب بھی نہیں آ سکتے آپ کا گئی سے سارے معاملے کے اوپر کیا کہنا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں اپنا رائے کومیٹ سیکشن میں دیجئے گا اپنا بہت زیادہ گہ رکھی کا درائے پر